ہاورو سیڈ ریم منیجمنٹ سیٹنگ اینی سیمسنگ ایم سیریس نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبی کا تکیراتی یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے اپنے سیمسنگ کے جو ڈیوائس ہے اس میں ریم کے جو منیجمنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جا کے اب ریم چیک کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو اس ویڈیو پر بتانے والا ہوں یہ دوستو سیٹنگ کسی بھی موبائل پر کسی بھی سیمسنگ کے موبائل پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بینہ کسی دیکھٹ کے کیونکہ دوستو سیٹنگ آلماس سیم ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اور اگر آپ ان لائن پیسہ کامانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر لنک مل جائے گا تو سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے موبائل کے سیٹنگ پر سیٹنگ پر جانے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے ٹھیک ہے تو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد دوستو آپ کو ملے گا بیٹری این ڈیوائس کیئر یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا لیتا ہوں بیٹری این ڈیوائس کیئر کا جو لوگو ہے وہ آپ چیک کیجئے ٹھیک ہے تھوڑا سا راؤنٹ ایرو کر کے ہے اور اس میں کچھ سرکل بنا ہوا ہے تو کسی موبائل پہ یہاں پہ بیٹری این ڈیوائس کیئر ہوٹے کسی موبائل پہ دیوائس منیجمنٹ ٹھیک ہے دیوائس منیجمنٹ یا پھر دیوائس کیئر اگر سیمسنگ کے all model ہے تو اس میں دیوائس منیجمنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو لیٹس موبائل پہ ہوگا بیٹری این ڈیوائس کیئر تو اس میں جائیے اس میں جانے کے بعد دوستو آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ میموری پر کلک کرنا ہے جیسے آپ دوستو میموری پر کلک کروگے آپ کو یہاں پر option مل جائے گا جہاں پہ آپ چیک کر پاؤگے اپنا RAM اور ساری سا دوستو آپ کا جو storage ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا storage یہ والا ہے اور یہ ہے آپ کا RAM ٹھیک ہے تو اس طرح کی سے دوستو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے آپ کا RAM کو اور کلین کرنے کے لئے دوستو آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دوستو آپ storage اور اپنا جو میموری ہے ٹھیک ہے اپنا جو RAM ہے اس کو یہاں سے کلین کر سکتے ہیں تو یہ ہے دوستو آپ کا RAM منیجمنٹ جہاں پر جا کے آپ کچھ بہت تھوڑی بہت ٹھیک ہے منیج کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹھیک ہے